کیا اسی تاریخ پر الیکشنز ہوں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ چودہ مئی تو قاضی فائزہ صاحب چیف جسزہ پاکستان نے انہیں کہا کہ آپ یہ نہ کریں دوران جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت عظمہ میں بیان دیا ریاض اب کتنے باخبر آدمی ہیں ان کو پتا تھا کتنے سیاسی اور پھر جو سلوک ہوا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سحیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالل سطح ہمارے ساتھ ہیں الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے اور صدر عارف علوی سے ملاقات کے لیے الیکشن کمیشن کو حکم بھی جاری کر دیا گیا اور اس کے علاوہ راجہ ریاض صاحب کا ایک دعویٰ جو انہوں نے کیا تھا ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ان کی ان کا وہ دعویٰ بھی سچ ہو گیا ہے دیکھئے راجہ ریاض صاحب اس حوالے سے نجومی ثابت ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ ایک اور دوسرے نجومی ہیں وہ انکر صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آج سپریم کورٹ پاکستان میں ایک بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے جس میں سب سے پہلے سب یہ گمان کر رہے تھے کہ جو الیکشنز کی تاریخ ہے وہ کب آئے گی اس کا اعلان کب ہوگا الیکشنز کی تاریخ کا بالآخر اعلان کر دیا گیا ہے کیا اسی تاریخ پر الیکشنز ہوں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ چودہ مئی کی تاریخ کا بھی اعلان کیا گیا تھا اس سے پہلے صدر پاکستان بھی الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں تب بھی الیکشنز نہیں ہوئے کیا اب الیکشنز ہو جائیں گے اس تاریخ پر اول تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں انکرز کہہ رہے ہیں کہ اور صحافی حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز تو اس تاریخ پر ہو جائیں گے کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں برفباری ہوگی سردی ہوگی تو نہیں ہو پائیں گے لیکن اب فروری کا مٹ ہے تو ہو جائیں گے دیکھیں فروری کا مٹ ہے اور صرف پاکستان آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے علاقوں میں برفباری پڑھ رہی ہوتی ہے اور فروری پاکستان میں سردی کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ سرد ہوتا ہے جنوری اور فروری تو کیا انتخابات ممکن ہیں پھر بھی اب یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ راجہ ریاض صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے کہا کہ صاحب تاریخ کا کچھ کریں تو ان نے کہا کہ گیارہ فروری ہے وہ تاریخ تو جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے کہا کہ صدر پاکستان سے آپ نے پوچھا یا مشاورت بغیرہ کی ہے یا پھر کوئی ایسا کوئی سین ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں صدر پاکستان سے نہ تو ہم مشاورت کرنے کے بابند ہیں اور نہ ہی تاریخ لینے کے بابند ہیں جو نئی ترامی میں ان کے مطابق تو قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے انہیں کہا کہ آپ یہ نہ کریں ہم جو آپ کو بات کہہ رہے ہیں آپ وہ سمجھیں اس بات کی طرف آپ جائیں اور صدر پاکستان سے ملاقات کریں اور اس ایشو کو ریزولف کریں کیونکہ یہ ایشو جب ریزولف ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا صدر پاکستان بھی اس تاریخ پر مان جائیں گے یا لینے یہ بھی ایک سوال ہے آپ کے اس حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا ہے صدر مملکت سے ملاقات کرنے کا دیکھئے اب ملاقات ہوگی اس ملاقات میں کیا ڈسکس کیا جائے گا کیا صدر پاکستان مان جائیں گے میرا خیال ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی دیوئی تاریخ پر تو عمل ہوتا نہیں ہے اس سے پہلے بھی وہ تاریخ نہیں تجویز دے چکے ہیں کہ حساب آپ الیکشن کروائیں اور تاریخ دیں آپ کی مرضی جو آپ تاریخ رکھیں اس سے پہلے صدر پاکستان کیا کچھ کہہ چکے ہیں یہ کہہ چکے ہیں نا کہ یار انتخابات کروانے کے لیے مجھ سے ملاقات ہی کرنے لیکن نہیں ہوئی صدر پاکستان کو اس وقت پاکستان تاریخ انصاف والے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈبل گیم کہہ رہے ہیں ہمارے شاہد اور شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صدر پاکستان ڈیل کر کے باہر گئے حج پر ڈیل کرنے کے نتیجے میں حج پر نہیں لیکن ڈیل کر کے باہر گئے اس کے بعد یہاں پر جو قانون سازیاں ہوئیں اور سب نے دیکھا کہ جس انداز سے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی ایک ترمیم تھی مثال کے طور پر اس پر دستخط ہو گئے نہیں کہ اب یہ تو کلیر ہے کہ الیکشنز تو ہونے جا رہے ہیں اور گیارہ فروری سمات کے دوران جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت عظمہ میں بیان دیا کہ انتیس جنوری کو ہلکہ بنیوں سمیں تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے تین سے پانچ دن حتمی فہرستوں میں لگیں گے جبکہ پانچ دسمبر کو حتمی فہرستیں بھی مکمل ہو جائیں گی وکیل نے بتایا کہ پانچ دسمبر سے چون دن گنے تو انتیس جنوری بنتی ہے انتخابات میں عوام کی آسانی کے لیے اتوار ڈھوم رہے تھے چار فروری کو پہلا اتوار بنتا ہے جبکہ دوسرا اتوار گیارہ فروری کو بنتا ہے اور ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ گیارہ فروری کو اتوار کو الیکشن کروا لیے جائیں گے ہر ہفتے میں ایک اتوار آتا ہے اور یہ جو نوے روز ہے نا ایک مہینے کے چار اتوار اور تین مہینوں کے بارہ اتوار کبھی اتوار نہیں ملا ان کو اور یہ ڈھونڈ رہے تھے اتوار دیکھئے یہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودہ فروری ویلنٹین ڈے کے قریب پڑھنے والا یہ اتوار ہو اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں راجہ ریاض صاحب نے بارہ اگست کو یہ کہا تھا کہ ماریہ میمن صاحبہ کی شو میں راجہ ریاض صاحب کی جو ایک پشنگ ہوئی وہ سچی ثابت ہو گئی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب یہ دیکھئے گا کہ پندرہ فروری سے چار پانچ روز پہلے یا چار پانچ روز بعد الیکشنز ہوں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ماریہ میمن صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں بعد اور یہ وہ بات جو انہوں نے کہا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے چلایا ابھی اس کلپ کو اور یہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے راجہ ریاض صاحب کی جو پشنگ ہوئی ہے نا یہ وائرل ہو چکی ہے راجہ ریاض صاحب راجہ ہیں تو یہ انہوں نے کہا تھا ان کو پتا تھا پہلے سے دیکھیں راجہ ریاض صاحب کتنے باخبر آدمی ہیں ان کو پتا تھا کتنے سیاسی کتنی سیاسی دور اندیشی رکھتے ہیں ان کو پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا بارہ آگست کی بات ہو رہی تھی یہ تب کی بات ہو رہی تھی جب یہ پاکستان کی جو قومی اسیمبلی تھی ابھی ڈیزول بھی نہیں ہوئی تھی تب کی بات ہے کیونکہ راجہ ریاض صاحب کو سب کچھ بتایا جا رہا تھا سیاسی حلقوں کی جانب سے اور غیر سیاسی حلقوں کی جانب سے بھی اس کا مبسرین اظہار کر چکے ہیں کئی مرتبہ اور اب یہ الیکشن کی جو تاریخ آگئی ہے جو ایک غیر یقینی صورتحال تھی پارٹیز کے حوالے سے یا عوام میں بھی کہ پتہ نہیں الیکشنز نہیں ہوں گے نگرہ حکومت کا ایک لمبا ٹائم پیریٹ چلے گا یا کیا ہوگا تو اس طرح سے تو مطمئن ہو جائیں گی عوام بھی اور سیاسی پارٹیاں بھی کہ تاریخ تو ایٹلیس آگئی ہے اب اپنی جو ہے وہ کوششیں پوری کریں گے دیکھئے اب تاریخ آگئی ہے اس کے بعد پھر یہ بھی کچھ چیزیں نا سوچتے ہیں کی کہ اس تاریخ کے بعد کیا عمران خان صاحب انتخابی میدان میں ہیں بالکل نظر نہیں آ رہے عمران خان صاحب کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوری مرکزی قیادت تھے جو کہ اس وقت رو پوش ہے منظر عام پر نہیں ہے وہ اس لیے نہیں آ رہے تاکہ ان کو بعد میں کسی بھی گرفتاری یا کسی بھی ایسے خلچے کے پیشن نظر پھر عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے وہ نہیں گھبرا رہے لیکن ان کو یہ ڈرے نا کہ اگر ایک بار منظر عام پر آ گئے تو اس کے بعد پھر وہی آ لگا جو شہریار آفریدی کے ساتھ ہوا جو علی محمد خان صاحب کے ساتھ ہوا جو اس وقت برویز الائی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے میاں محمود الرشید اور اعجاز چودری کے ساتھ جو اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے وہ ہوگا اور پھر جو سلوک ہوا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ عثمان ڈارہ آپ دیکھ لیں ان کے علاوہ صداقت علی عباسی کی تازہ مثال ہیں انٹرویوز دیئے گئے اس سے پہلے کیا ہوا آپ یہ دیکھیں نو مائی ایک ایسا ثانیہ جس کو بھولایا نہیں جا سکتا جس کی جتنی مذہبت کی جائے کم ہے لیکن اس کی آڑ میں جو لوگ سیاست چمکا رہنا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر پاکستان مسلمی نواز کی پوری سیاست کا بیانیاں ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے سوائے نو مائی کے وہ نو مائی کو اتنا یوز کر چکے ہیں اور اتنا اس کو لیکن اب الیکشنز کا وقت ہے ان کا اپنا کیا بیانی ہے میہاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے اور میہاں صاحب کس کو کہہ رہے ہیں سب سمجھ جائے ہیں میہاں صاحب کسی سے انتقام نہیں لیں گے میہاں صاحب جیسے آئیں گے جو سولہ ماکین کے بھائی کی حکومت تشاہباز شریف صاحب کی عوام وہ تو نہیں بھول دیکھئے وہ ان کو بھی ڈس آن کر چکے ہیں جس انداز سے انہوں نے پھر اپنی کارکردگی کے جو گن گنوائے اپنی کارکردگی کے حوالے سے جو بتایا ہمیں کہ یہ دیکھیں دو ہزار سترہ کی بات میں تھا اور اس کے بعد پھر یہاں تک کہ شاہد خاکان عباسی صاحب کو بھی وہ بھول گئے جو کہ بھی وزیراعظم رہے ایک بہت اتنے عرصے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کہ کاکر صاحب بھی مکمل کر لیں یا پھر نگران وزیر اعلی محسن نقوی صاحب جتنا دور مکمل کر لیں ہو سکتا ہے تو خاکان عباسی صاحب بھی اتنے ہی وقت اور اتنے ہی عرصے کے لیے پاکستان کے وزیراعظم رہے بیان صاحب اس کو بھی بھول لیں اور مریم نواز صاحبہ یہ دیکھیں کہ شہباس شریف صاحب کی سولہ مہینے کی حکومت کو یہ آن ہی نہیں کرتے اس کا مطلب اس کا واضح مثال یہ کہ یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں اور ناکامی کے بعد اب ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے اب یہ بیانیاں بچائیں نہ کہ نو مہی پر کھیلا جائے اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو رانما ہیں ان کو ظاہر ہے اس وقت وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن یہ ایک نکتہ کافی نہیں ہوگا ویسا دیکھئے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ لیول پلائنگ فیل میاں محمد نواز شریف آئیں گے اور جائیں گے بھی نہیں اور اس کے بعد جیل نہیں جائیں گے اور ہم نے دیکھا کہ مریم بی بی کا وہ کہا ہوا فکرہ اس کے بعد پھر وہ عمر ہو گیا وہ فکرہ اب دیکھیں کوئی نواز شریف صاحب کو جیل بھیج کر دکھائیں نہیں جائیں گے آدل عباسی صاحب انکر ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے پروگرم میں گزشتہ ہفتے یہ بات کہہ دی تھی کہ فروری کے کوئی وسط میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائیں گے اور انتخابات ہو جائیں گے اور وہ سچ ہو چکا ہے دیکھیں اب ہر کوئی پاکستان میں چاہتا ہے کہ اس کو نجومی کی حیثیت دی جائے کہ مجھے بھی لوگ ویلیو دیں میری بھی بات سنیں میں نے بھی کہا تھا راجہ ریاض اس میدان میں اکیلا نہیں تھا ہم بھی شریف کے سفر تھے ہم نے بھی یہ بات کہی تھی تو سب یہ چاہتے ہیں پاکستان دائی کے انصاف کے پاس ان انتخابات میں جانے کے لیے کیا ہوگا وہ کیا سوچ رہے ہیں اور اس پر پاکستان مطلبی نواز کیونکہ سب سے زیادہ مضبوط انتخابات سے پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اعتماد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات جیت جائیں گے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے بدقسمتی سے یہ کہہ رہے ہیں وہ اور پاکستان میں جو فضاء بنائی جا رہی ہے مقبولیت کو توڑ کے پھر کہہ رہے ہیں قبولیت ہے تو بات بنے گی اب یہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اب قبولیت والے کی بات نہیں بن پا رہی ہے پاکستانی ہوا اب یہ دیکھیں کہ آسف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ میں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا میں نے شہباز شریف کو بننے دیا تو بہت برا حال کا ملکہ جو پوری بات تھی نا یہ جملہ ان کا بڑا ٹکرز میں چلا اور اس کے علاوہ ہیڈ لائنز کی زینت بنا لیکن اس سے نیچے والا جملہ جو تھا ان نے کہا کہ میں نے شہباز صاحب کی حکومت کا ساتھ دیا سولہ مہینے تک ہم نے ان کا ساتھ دیے رکھا لیکن وہ ناکام ہو گئے اب اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی مراد عریق شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے بھی کہتا تھا اب بھی کہتا ہوں آئندہ بھی کہوں گا کہ اگلی جو حکومت بنے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حکومت سندھ میں ہوگی یا وفاق میں بھی ہوگی صحیح ناظرین گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائی عبدالل ستار ہمارے ساتھ دے اجازت دیجئے اللہ حافظ